بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جس بیماری کے مطلق میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اپینڈیس ایٹس کیا ہے یہ کیوں مسئلہ یہ بنتا ہے کیوں یہ بیماری ہوتی ہے وجوہات اس کی کیا ہیں اور اس کا پھر سلوشن کیا ہے اس کا یعنی علاج کیا ہے تو اس پہ تفصیلیں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو اپینڈیکس ہے یہ کیا ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ میڈیکل کی اناٹمی آپ پڑھتے ہیں تو یعنی جو باڈی سٹرکچر ہے وہ سارا جب آپ دیکھتے ہیں تو باڈی کے اندر پایا جانے والے جتنے آرگن ہیں ان کی جو اصل جگہ ہے اس کا ایک جو میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے تو سٹومک تو جو نہیں بھی میڈیکل کے سٹوڈنٹ ان کو اس کی جو سٹرکچر یعنی شکل اور صورت ہے ساتھ اس کا پتہ ہی ہوگا خوراک کی ناری کے نیچے سٹومک سے یعنی میدہ اور اس کے بعد چھوٹی آنٹ سمال انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن جو ہے وہ آگے جا کے پھر لارج انٹسٹائن کے ساتھ وہ جڑتی ہے تو وہ جگہ جو جہاں سے سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن آپس میں جڑتی ہیں وہ جگہ جو ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا آرگن ہے جس کا نام ہے اپینڈکس اور اپینڈکس فنگر کی طرح کی ایک ساخت ہے اور اس کے اندر ایک سراخ جو ہوتا ہے یعنی ایک اس کی جو نالی ہے اس کو کہتے ہیں لیومن تو ناظرین یہ اپینڈکسائٹسٹ جو بیماری ہے یہ اس لیومن کے بندش جو ہے یعنی سراخ لیومن جو ہے جب وہ باند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ والی بیماری جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے اپینڈکس جو ہے اس میں پھر سویلنگ شروع ہو جاتی ہے جب وہ سراخ باند ہوتا ہے اور اس کی علامات جو ہیں وہ ناف سے شروع ہوتی ہیں یعنی جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ناف کے اردگلد اس کو پین شروع ہو جاتی ہے اور وہ پین پھر بڑھتے بڑھتے اپینڈکس تک پہن جاتی ہے اس کے لیے بہتر ٹیسٹ تو اس کا جو ہے وہ ہے آپ اٹرسون کرویں لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہلے جو شک گزرتا ہے کہ مجھے کیا یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کچھ علامات ہیں کہ پیٹ کی جو رائٹ سائیڈ ہے اگر ادھر درد شروع ہو اور ناف کے اردگلد درد سٹارٹ ہو کے پھر پیٹ کی رائٹ سائیڈ پہ چلی جائے اور ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے یہ درد جائے یہ رک جائے اور بڑی شندت سے یہ درد ہو رہی ہو تو پہلا شرط تو آپ کو یہ پڑھتا ہے کہ میں بھی یہ پینڈکس ایٹس نہ ہو گیا ہوں اور دوسری اس کی جو علامت ہے وہ یہ کہ جب یہ مسئلہ بنتا ہے تو پینڈکس کے اندر جو سراخ ہے جسے لیومن کہتے ہیں جب وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے ہوا بھار جاتی ہے جیسے گیس پیٹ میں ہو گئی اور پیٹ کی ہوا جو ہے وہ خارج نہیں ہو رہی تو ٹائٹ قسم کا پیٹ ہو جاتا ہے اور پین بھی ساتھ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک تیسری علامت ہے کہ الٹیاں بعض درد کے ساتھ ساتھ الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ تین علامتیں ہو گئی اور پھر اس کے علاوہ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ پیٹ ٹائٹ جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی بھی عراص رکت وہ کرے تو اس کو درد والی جو وہ جگہ ہے جو رائٹ سیڈ میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر درد میں عضافہ ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ تھوڑی سی خانسی کرتا ہے تو خانسی سے بھی اس کی درد میں عضافہ ہوجاتا ہے یا وہ چھینک مارتا ہے تو چھینکیں اگر اس کو آیا یا تو اس سے بھی چھینک مارنے سے اس کی درد مثی جوgon ہے اس میں زاف ہو جائے گا تھوڑی سی مومنٹ کرے گا کسی طریقے سے بھی ہلے جلے گا تو اس کی درد میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ چاند علامات ہیں جس سے کہ آپ کو یہی شک پڑے گا کہ میں بھی اپینڈیس ایٹس نہ ہو گیا اب آخری اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر چلے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس اور اپنا اٹرسونڈ کروائیں اٹرسونڈ کی رپورٹ میں پوری طرح سے ڈائیگروز ہو جائے گا کہ کیا اپینڈیس ایٹس ہے یا نہیں ہے جب اٹرسونڈ کی رپورٹ آپ کروا لیتے ہیں اور بیماری جو ہے وہ ڈائیگروز ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اپینڈیس ایٹس ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے جو مروجہ ٹریکل آج ہے ایلوپیتک ٹریکل آج اس میں تو زیادہ تر اس کا اپریشن ہی وہ آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ یہ اپریشن کروائیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اپریشن کروائیں ورنہ زیادہ دیر جب وہ سراخ بند رہتا ہے تو پھر اس کے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گا یا پھٹ جائے گا ایک یہ خطرہ ہوت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیر بند رہنے کی وجہ سے گینگرین ہو جاتی ہے تو یہ دونوں صورتوں میں سے دونوں خطرناک ہیں یہ دونوں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں بینگ ہومیپیتھک ڈیکٹر آپ کو یہ بڑے دعوی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تین دن کے اندر اندر جو اپینڈیس ایٹس کا مریض ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر وہ ہومیپیتھک علاج کرتے ہیں تو تین دن کے اندر اندر وہ بغیر کسی اپریشن کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں نے اس طرح سے لا تعداد مریض جو ہیں وہ دیکھے ہیں ان کو ان کا ٹیٹمنٹ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو گئے تو اس لیے میں بڑا وسوق سے یہ کہوں گا کہ گبرانے بھی ضرورت نہیں ہیں اور اگر آپ اپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہومیپیتھک والا آپشن یہ ہے تو اس میں ہومیپیتھک کی جو عدویات ہیں جو اس میں کارگر ثابت ہوتی ہیں اس میں میں آپ کو دو چار عدویات جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو ہزے مات قدم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دوائی ہے بیلڈ ہونا تھرٹی پوٹنسی میں جب وہ درد کی شدت ہو رہی ہے تو آپ یہ دوائی جو ہے اس کے دس دس منٹ کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہو زیادہ درد کی شدت ہو تو آپ اس دوائی کو ہر دس منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ دس کترے اس کے دھوک و پانی میں ڈال کے آپ دیں تو اس سے درد انشاءاللہ رک جائے گی اور آئرس ٹین ایکس دوسری دوائی ہے بڑی ازمودہ دوائی ہے میں نے بار بار اس دوائی سے بڑے بہتر ریزرٹ جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں تو یہ دوائی جو ہے یہ مادہ ٹینکر میں بھی دی جاتی ہے اسے تھرٹی پوٹنسی میں بھی دیا جاتا ہے اور دو سو پوٹنسی میں بھی اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کیس کی روئیر کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی درد انشاءاللہ رک جاتی ہے اور وہ جو لیومن ہے اس میں جو بندش ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آ لائکو پوڈیوم ایک دوائی ہے لائکو پوڈیوم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جب وہ کمل ہو جائے تین دن اس کا علاج کریں entrada تو وہ بیلاڈ نو نا صحیح ٹھیک ہو جاتا کہ آئرس ٹین ایکس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعد RT ایک دوائی ہے ناکس ومی کا اس سے جو پیشنٹ ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان تینوں میں سے کسی سے بھی جو پیشنٹ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد آپ اس کو لائکو بوڈیو ون ایم کی ایک ڈوز آپ کھلا دیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اینڈہ کے لیے یہ مسئلہ جو ہے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ اینڈہ بھی یہ مسئلہ اس کے لیے بن سکتا ہے اور ایک دوائی ہے لیکسس لیکسس دوائی کی ون ایم میں آپ ایک ڈوز ان مریدوں کو دیں جن کو کہ وہ مسئلہ یہ بن جائے کہ گینگرین ان کو ہو گئی ہو تو اس سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے ناظرین میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو اس کا سراکھ ہے اپینڈکس کا جس سے کہ لیومن کہتے ہیں وہ باند کیسے ہوتا ہے اس کی وجوات کیا ہے تو اس میں ناظرین چاول کا دانا بعد اب اپھنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ باند ہو جاتا ہے سبزی کا جو آپ نے کھائی ہے اس کا کوئی ٹکڑا جا ہے جب وہ میدے سے ہوتا ہوا پھر چھوٹی آنٹ میں اور وہاں پہنچتا ہے تو وہ جب وہاں سے گزرتا ہے لیومن میں سے تو وہ وہاں رک جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سراکھ جا ہے وہ باند ہو جاتا ہے یہ دو وجہ ہوتا ہوتا ہے اور تیسری وجہ یہ کہ رنگ ورم کیڑے ہوتے ہیں یہ کیڑے جو ہیں ان کی پسندیتہ جگہ اگر جسم میں یہ داخل ہو جائے ہیں تو پسندیتہ جگہ ان کے رہنے کی جو ہے وہ اپینڈکس کے اندر جو سراکھ ہے جس سے لیومن کہتے ہیں یہ ہی ہے تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو وہ سراکھ کو باند کر دیتے ہیں یہ تیسری وجہ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب سٹامک کے اندر انفیکشن ہو یا سمال انٹسٹائن کے اندر انفیکشن ہو تو یہ انفیکشن بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے وہاں سویلنگ ہوتی ہے اور پھر وہ سراکھ جو ہے وہ باند ہو جاتا ہے تو یہ ہوگی چار وجہات اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو محلوسی طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ لیومن جو ہے اس میں جو وہ جو سراکھ ہے وہ ذرا تنگ ہوتا ہے اور چھوٹی موٹی سویلنگ سے وہ باند ہو جاتا ہے تو یہ ریل ہوتا ہے زیادہ تار مسئلہ مسئلہ جو ہیں وہ میدے کی خرابی یا اس سے پھر کوئی انفیکشن جو کرانک قسم کی انفیکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے یا کبھی کبھار جو پرانی جو ہے نا کانسٹیپیشن کرانک کانسٹیپیشن یعنی کبھج ہے اس سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے اس سے اس طرح سے بنتا ہے کہ جو سٹول ہے وہ جب کافی ہارڈ ہو جاتا ہے یعنی اس میں وائٹر نہیں ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے تو اس ٹول کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹپڑا جو ہے وہ وہاں پہ پھرس سکتا ہے تو یہ پانچ شے وجہات تھی جو کہ میں مجھے بتانا تو ٹیٹمنٹ سے پہلے چاہیے تھا لیکن میں چونکہ پہلے بھول گیا تو میں نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا کہ آپ کو میں دوبارہ جو ہے یہ پانچ وجہات جو ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں شکریہ شکریہ شکریہ